حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی کاموں میں لگ جاتا ہے پرسکون زندگی کا نشتہ حصی میں درگزر کریں مصیبت میں شبر کریں عمد پر شکر کریں پریسانی میں اللہ کا ذکر کریں ارزاد باری تعالیٰ وہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے وغیر اپنے بندوں کی دعاوں کو شنتا اور پورا کرتا ہے پرداست وزد بھی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے جس دل میں قوت پرداست ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخص دیتا ہو سوچئے اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وقت پر نماز پرنا ہے زندگی کی کتاب میں اتنی عبدیاں نہ کرو کہ پینزل سے پہلے روبر ختم ہو جائے اور توہ سے پہلے زندگی زور نہیں زیر ہو جاؤ کیونکہ آگے پیس ہونا کسی دوسرے کے لئے خوشیاں دھونڈو آسمان سے خوشیاں برسے کی کسی دوسرے کو سکھ دو آسمان سے سکھ برسیں گے کسی دوسرے کی سکھون کا باعث بنو آسمان والا آپ کی سکھون کا باعث بنے گا اور کسی دوسرے کے لئے گڑھا کوڑو تو زندگی میں زگا زگا گرہیں ہی ملیں گے حضرت علی حضر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان مایو سر پریسان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راجی کرنے کی بجائے لوگوں کو راجی کرنے میں لگ جاتا ہے گم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو دونوں ایک ہی منصف کی لکھی ہوئی ہے مصیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سنچو کہ کونسا دوست ساتھ دے گا بلکہ یہ سنچو کہ کونسا دوست ساتھ چھوڑے گا کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں اُدھر چل پڑتے ہیں حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں گلی میں پرے ساپوں کا ہوتا ہے حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو چیزوں کے سواب کو تولہ نہیں جا سکتا ماف کر دینا اور اُدھول کرنا ہمیں اس اپنی چھوٹی چھوٹی گلتیوں سے بچنے کی پوسیس کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان پر قابو رکھے ہم کتنے ہی طاقتور بن جائیں لیکن ہر سام کو زندگی کا ایک دن ختم ہی ہو جاتا ہے اس کو روک بھی نہیں سکتے ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے نئی سوابے کا پھر محلت دے دیتا ہے سائد میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کو بخص دوں کیا آپ نے کبھی گوھر کیا ہے قرآن پہتے پہتے آپ کوئی لفظ غلط بول دیں تو زبان آگے نہیں بڑھ رہی ہوتی جب تک آپ اس لفظ کو دوبارہ ٹھیک سے نہ پڑھ لیں بے سک تنقید سے پہلے تحقیق انجام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا آلہ ظرف یہ علامت ہے تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ نرمی کی جائے گی تنگ دستی میں سخاوت کرنا غصے میں سج بلنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے ماف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے پریشانیاں رونے سے بہ جاتی ہے خاموس رہنے سے کم سبر کرنے سے ختم اور سکر کرنے سے خوصی میں بدل جاتی ہے بے سک اللہ تعالی سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اچھی بات انسان اپنے قدسے نہیں جرح سے بڑا ہوتا ہے کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بلد دیتے ہیں تم مانگو مجھ سے تمہارا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے تم کیوں پریشان ہوتی ہوں کیا میری قدرت پریقین نہیں ہے تم کو میں تو تمہاری سرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں جب تم اپنے ماں کی نیت پر سک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے کئی ماہوں سے بہتر محبت کرتا ہے مجھ سے مکمل یقین کی ساتھ مانگ پر تو دیکھو عرض پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نانوازوں تو کہنا باپ کے بعد جو آپ کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور نخے اٹھاتا ہے وہ آپ کا شہر ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ خواتین اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے اور جس نے کسی مسلمان کی کسی ایک تقریف کو دور کیا اللہ اس کی قیامت میں پیس آنے والی پریشانی ہم اسے ایک بڑی پریشانی کو دور فرمائیں گے اپنی جات سے پیار کرنے والا انسان کبھی کسی سے سچا پیار کر ہی نہیں سکتا وہ جب بھی پیار کرے گا صرف اپنی مطلب اور خوشی کے لیے کرے گا اور جب اس کا دل کرے گا وہ چھوڑ دے گا چاہے سامنے والا اس کے ساتھ کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو زندگی کا ہر امتحان ہم نحنت اور لگن سے پاس نہیں کر سکتے بعض امتحانوں کے لیے خسمت کی نعوہ اور کوئی چیز کا درکار نہیں ہوتے تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو سائے دو وہ ایسا نو ہو جیسا تم سمجھتے ہو حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو ایمان جب انسان کے اندر اپنی جرے مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مسکل اور نئے کی آسان ہوجاتی ہے دل نرم اور آنخیں نم رہنے لگتی ہے بدگمانی کو اپنے اوپر کبھی بھی غالب مت آنے دے لیکن کہ اس صورت میں ہمیں دنیا میں کوئی دوست اور ہندرد نہیں ملے گا خدا پاک کی رحمتہ اور احنام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کو مسکل وقت میں تھام لیتے ہیں ان کی قدر کریں گناہوں کی کسرت موت کو بھلنے کی وجہ سے ہے وفا کا سبق اس فول سے سیکھو جو مسلنے والوں کے ہاتھ میں بھی خصو بسا دیتا ہے اپنی جات تک محدود کیے گئے گناہوں کی تو شاید معافی مل بھی جائے پر جو تم دوسروں کی زندگیاں برباد کر کے گناہ کما رہے ہونا اس کی کوئی معافی نہیں ہوتی اللہ کی جات بہت انصاف پسند ہے اس کے بندے کو بیزہ دخمت دینا امید کبھی نہ چھوڑنا کلکہ دین آج سے بہتر ہو نماز فضل آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے نماز زہر آپ کی رزق میں اضافہ کرتی ہے نماز اثر آپ کی صحت بہتر کرتی ہے نماز مغرب آپ کا مستقبل سوارتی ہے نماز عیسیٰ آپ کو سکون کی نیند سلاتی ہے جب عزت اور زلت اللہ کی طرف سے ہے رنج و راحت اللہ کی طرف سے ہے دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے تو ہمارے پاس تسلیم کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے بے سک جب دل میں ایسا غم پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سمجھ نہ آئے تو وہ انسان کی کسی ایسے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہوتے اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ تو سب سے کیا ہوا ہے لیکن باکسس کا وعدہ سب سے نہیں کیا پھرکن لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں اور مغفرت کیلئے بے فکر اس بات پر سنجیدگی سے گوھر کریں اور اللہ سے ہمیں سا مغفرت کی دعا مانگتے رہیں اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیر کریں آمین سمم آمین یہ فانی دنیا ہے جنگی سوچ سمجھ کر گجارو کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پرے گا بے سک حالات کی تاریخی سے نہ گھبراؤ اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ باریس تاریخ ترین بادلوں سے ہی برستی ہے اپنا سفر جاری رکھیں خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر مسکل ہی ہوا کرتے ہیں جب ہم چکڑا ہے کہ سب برداست کر لیتے ہیں تب دنیا کو ہم بہت اچھے لگتے ہیں اور کبھی ایک بار بھی حقیقت بیان کر دی جائے تو سب کو برے لگنے لگتے ہیں توبہ کرتے رہا کرو جندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو اور وہ آنسو جو خوف خدا سے کیے جس کے امید صرف اللہ پاک سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا یقین جانئے جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سجا بھگت رہا ہوتا ہے ہمیں بس خبر نہیں ہوتی اپنے ہوتوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں خاموسی اور مسکراہت خاموسی مسائل سے دور رہنے کے لئے مسکراہت مسائل کے حل کے لئے اللہ تعالی کی رحمت کی پہلی نیسانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں انسان دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے اس موقع پر آ کر انسان جھوٹا ہو جاتا ہے اللہ قریب ہے اور ہمیسہ ہی قریب ہے مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ تعالی نے اتنی بری کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خسی انسان کو اتنا نہیں صفاتی جتنا غم سکھاتے ہیں ہر انسان کی دو کہانیاں ہوتی ہیں ایک وہ جو سب کو سناتا ہے ایک وہ جو سب سے چھپاتا ہے جو سخص بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالی کے حقوق بھی ادا کرے گا جو زیادہ ہستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جب ہلاک ہو جاتا ہے اپنے نقصان پر ہرگیج غمزدہ نہ ہوا کریں کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کریں قیامت کا بیان جل جلے بھوز زیادہ آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم قبض کر لیا جائے گا اور جل جلے بھاک اثرت ہوں گے اللہ تعالی چاہتا ہے جس طرح ماں کی محبت پر تم سکھ نہیں کرتے اسی طرح اس کی محبت پر یقین رکھو جو ستر ماں سے زیادہ تم سے محبت پرتا ہے جن مگی آجمائی سے بن گئی دعائیں قبول نہیں ہوتی پوچھا نماز فضل پرتی ہو بولا آنکھ نہیں کھلتی جو سکس اللہ سے ڈرا اور جس نے تقویہ اختیار کیا اس سے جن اور انسان ڈرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی آنہ نے اشارت فرمایا اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالی ہر مصیبت کے عوض نمت عطا کرمائے گا سبحان اللہ